اب ہم بات کریں گے کہ ہم نے تین چیزیں ڈسکس کریں ایک تو ہم نے سب سے پہلے ہی ڈسکس کر لیا کہ ایرر کیا ہے نمبر ایک ہم نے یہ سوچا اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس ایرر کی علامات کیا ہیں ہمارے اندر یہ ایرر ہے یا نہیں ہے ہم اس غلطی کا شکار ہو گئے ہیں یا نہیں ہوں ہم نے یہ اس پر بات کی اس کے بعد ہم نے بات کی کہ یہ ایرر پیدا کیسے ہوا ہم نے اس پر بھی بات کر لیا کہ معاشرہ بنیان کی طور پر اس کا ذمہ دار ہے اب ہم بات کرنے جارے ہیں بہت ایمپورٹنٹ کہ اس ایرر کو ہم اپنے اندر سے ختم کیسے کریں اور کیسے ہم اس کو اپنی زندگی سے نکالیں باہر کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اس ایرر کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی پروجیکٹ پر کسی چیز پر کام کر سکیں اس لیے کہ آپ دراصل اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ وزیراعظم بنیں گے آپ بولیں گے نہیں میں تو نہیں بن سکتا کہ آپ جہاز اڑا سکتے ہیں میں تو نہیں اڑا سکتا تو یہ جو احساس آپ کے اندر ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا اس کو کرنے کے لیے تو قابلیت چاہیے اس کو کرنے کے لیے تو علم چاہیے اس کو کرنے کے لیے تو فلانا چیزیں جو درکار ہوتی ہیں یہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ جو رویہ اور یہ جو سوچ آپ کی ہے یہ آپ کو کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے مضاہمت پیش کرے گی تو اب ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ اس ایرر سے باہر کیسے نکلا جائے وہ کون سے کام ہم کریں وہ کون سے پریکٹس ہم کریں اپنی زندگی میں کہ یہ ایرر جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے اپنے آپ سے محبت یہ بہت امپورٹنٹ کانسپٹ ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں کسی بھی مجمع میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ who is your first love کلاس میں میں نے پوچھا ایک سیشن میں کہ آپ کی پہلی محبت کون ہے سب سوچئے سارے لوگوں نے بڑے غور سے جو ہے وہ سوچا اور سوچ کر کسی نے کہا کہ میری والدہ میری پہلی محبت ہیں کسی نے کہا کہ میرا جو بھائی ہے اسے میں بہت محبت کرتا ہوں کسی نے گرر فرنڈز کے نام لیے کہ پہلی محبت ساتھویں کلاس میں لڑگی تھی میرے ساتھ وہ جو ہے میری پہلی محبت ہے اس ساری لسٹ میں کیا آپ کا اپنا نام ہے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب آپ یہ غور کرتے ہیں کہ میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں تو کیا اس لسٹ میں آپ کا اپنا نام ہے کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے بھی محبت کرتا ہوں کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ بھی محبت کے قابل ہیں جس سے محبت کی جا سکتی ہے اور آپ خود اپنے آپ سے محبت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو پہلا جو طریقہ کار ہے اس ایرر سے باہر نکلنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت کریں اچھا محبت کیسے کریں یہ بھی ایک سوال ہے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی محبت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فلمی محبت آ جاتی ہے ہم محبت کا مطلب وہی سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے دونے ان دوسرے سے محبت کرتے ہیں محبت کا ایک صحیح تصور جو ہے وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا محبت ہے کیا میں یہاں کوشش کرتا ہوں الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ محبت کیا ہے دیکھئے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو جیسی زندگی وہ گزارنا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنے کی اجازت دینا نہ صرف اجازت دینا بلکہ اس سلسلے میں اس کی بھرپور مدد کرنا اگر آپ یہ خیال دکھتے ہیں تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں بہت مشکل تصور ہے یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جیسی زندگی وہ گزارنا چاہتا ہے اس کی آپ اسے اجازت دیں نہ صرف اجازت دیں بلکہ اس سلسلے میں آپ اس کی مدد بھی کریں تو ہم کہیں گے کہ آپ کو اس سے محبت ہے مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے تو میں اپنے بچوں کو جیسی زندگی وہ گزارنا چاہتے ہیں اس کی اجازت دوں نہ صرف اجازت دوں بلکہ میں اس سلسلے میں ان کی مدد کروں تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے اگر میں یہ کروں کہ بچوں سے دعویٰ تو کروں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں انہیں پیار کروں انہیں لپٹا ہوں ان کے گلے میں ہاتھ ڈالوں ٹھیک ہے کہ وہ زندگی میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پر لگا دوں پابندی میں کہوں نہیں یہ کام آپ نہیں کرو ٹھیک ہے اببہ کا حکم ہے کہ یہ کام آپ نہیں کرو بلکہ میں جو کہوں گا وہ آپ کرو تو یہ جو رویہ ہے کہ میں بچوں کو غلام بنا کر یہ کہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں ہمارے ہاں محبت کے نام پر غلام بنائے جاتا ہے یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دراصل آپ ہمارے غلام بن جائیے اور جیسا جیسا ہم کہتے جائیں ویسے ویسے آپ کرتے جائیں تو تو آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر آپ کو محبت نہیں ہے یعنی دیکھیں گھر کے اندر بھی ہوتا ہے ماں آپ کوئی ماں کی بات نہ مانو تو وہ چھوٹتے ہی آپ سے کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم میری یہ بات ضرور مند ہے یعنی محبت کا تصور غلامی کے ساتھ خلط ملط ہو گیا ہے غلام بنانے کا نام ہماری نظر میں محبت ہو گیا ہے یہ رویہ بڑا خطرناک ہے ہم دوسرے لوگوں کو اپنے احکامات پر چلانے کے لیے یہ جذبہ استعمال کرنا شروع کر دیں ہم نے محبت کا یہ ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر ہم کوئی بوائی فرنڈ جوئے وہ کسی لڑکی سے یہ کہے کہ فلانی شادی میں تم آنا اور بلیک کلر کے کپڑے پہن کرانا مثال ہے تو اور وہ لڑکی جوئے وہ بلیک کلر کے کپڑے پہن کرنا آئے بلکہ اپنی پسند کا کوئی لباس پہن کر آجائے تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ کیا سوچے گا وہ یہ سوچے گا یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اگر مجھ سے محبت کرتی تو میں نے اس کو کہا تھا بلیک کلر کے کپڑے پہن کر آؤ تو یہ بلیک کلر کے کپڑے پہن کر آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکے میں محبت کا جو تصور ہے وہ دراصل حکم ماننے اور غلامی کا تصور ہے اگر لڑکی اس کا حکم مانتی ہے اس کی بات پر عمل کرتی ہے اس کو فالو کرتی ہے تو اسے محبت ہے ورنہ اسے محبت نہیں ہے تو محبت کا یہ تصور ہمیں بدلنا ہوگا اور ہمیں دوسرا جو صحیح تصور ہے اس کی طرف ہمیں آنا ہوگا وہ تصور یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے اس بات کی اجازت دیجئے کہ وہ جیسے زندگی گزارنا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارے نہ صرف اجازت دیجئے بلکہ آپ اس کی مدد کیجئے جو آپ سے ہو سکتا ہے اس سلسلے میں وہ آپ کیجئے اس کے ساتھ اچھا اب یہی محبت کی جو تعریف ہے اس کو آپ اپنے پاس اپنے اوپر لے لیں جب آپ کہتے ہیں اپنے آپ سے محبت کیجئے اس کا مطلب ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں آپ اپنے آپ کو وہ کرنے کی اجازت دیجئے بلکہ نہ صرف اجازت دیجئے بلکہ اس سلسلے میں اپنی مدد بھی کیجئے یعنی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری صحیح اچھی ہو یہ چاہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اجازت دوں کہ میں اپنی صحیح اچھی کروں اور نہ صرف اجازت دوں بلکہ اس سلسلے میں اپنی مدد بھی کروں ٹائم شیڈیولنگ کروں اپنے آپ کو فارق کروں پارک جانے کا احتمام کروں یا واک کرنے کا احتمام کروں یا اچھی غزہ کا احتمام کروں یعنی میں اپنے آپ سے محبت کر رہا ہوں اپنے آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ جو کچھ میں زندگی میں کرنا چاہتا ہوں میں وہ کروں میں صرف اجازت دوں اپنے آپ کو بلکہ میں اس سلسلے میں اپنی مدد کروں اسے ہم کہیں گے اپنے آپ سے محبت کرنا دیکھئے بہت مسئلہ ہے سب سے محبت کرتے ہیں ہم سب سے اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنے آپ سے محبت ہی کے ذریعے ہم اس خامی پر قابو پاسکتے ہیں یعنی ہماری جو غلطی ہے اس کا سلوشن پہلا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کرنا ٹھیک ہے جی تو میں جو کرنا چاہتا ہوں اسے کرنے کی اپنے آپ کو اجازت دوں نہ صرف اجازت دوں بلکہ اس سلسلے میں اپنی مدد بھی کروں یہ جو فلسفی ہے یہ ہے اپنے آپ سے محبت کرنے کی دیکھئے میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ میں یہ کروں گا لیکن میں اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتا نہ صرف میں کہتا ہوں میں یہ کروں گھر کی بھی مسائل ہیں فیملی کا بھی مسئلہ ہے بچوں کے بھی پرابلمز ہیں اور ابھی تو مجھے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہے بے شمار چیزیں آپ اپنے سامنے لے آتے ہو جب آپ یہ سوچنے بیٹھتے ہو تو آپ دراصل اپنے آپ کو اجازت نہیں دے رہے کہ آپ وہ کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں نہ صرف اجازت بلکہ آپ ہیلپ بھی نہیں کر رہے اپنی ہم کہہ رہے نا اجازت بھی دیں اور اجازت کے ساتھ ساتھ مدد بھی کریں تو آپ نہ تو اجازت دیتے ہو اپنے آپ کو کہ جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ کر پائیں اور نہ ہی آپ اپنی خود کی مدد کرتے ہو اس لیے کہ آپ بے شمار لوگ آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کی محبت میں آپ اپنی ذات کو گھلاتے چلے جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کریکٹر کی خامی آپ کے اندر زور پکڑ لیتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی ذات اس دنیا میں نہیں ہوتی اگر میں آپ سے کہوں آپ کہاں ہیں آپ کی زندگی میں آپ کہاں ہیں آپ کی زندگی میں سب لوگ ہیں رشتدار ہیں بہن بھائی ہیں دوست ہیں باب ہیں آپ کہاں ہیں ٹھیک ہے تو بہت امپورٹنٹ ہیں اس دنیا میں آپ کا خیال کون رکھے گا کوئی بھی نہیں رکھے گا آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے اپنی تعلیم کا خیال اپنے روزگار کا خیال اپنے صحت کا خیال اپنے خیالات کا خیال اپنی آرزوں اور تمناوں کو پورا کرنے کا خیال یہ کون کرے گا آپ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس مقصد کی تکمیل کا خیال یہ خیال کون کرے گا آپ ہی نہیں کرو گے آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہوگا جو آپ کے بارے میں پلان کرے گا جو آپ کے بارے میں سوچے گا جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کر گزریں اس سلسلے میں کوئی کیا دوسرا کھڑا ہوگا کیا دوسرا آپ کی ہیلپ کرے اگر کوئی کر رہا ہوگا تو وہ آپ سے محبت کر رہا ہوگا یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ جب یہ چیک کرنا چاہیں کہ کسی شخص کو آپ سے محبت ہے تو آپ دیکھئے کہ کیا وہ آپ کو جیسی لائف آپ گزارنا چاہتے ہو جس خیالات پر مبنی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہو کیا وہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو اجازت دیتا ہے یہ آپ کی سوچ میں آپ کو آگے بڑھنے میں ٹانگیں آڑاتا ہے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے لیکن وہ آپ کو آپ کی سوچ کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دے رہا نہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کر رہا ہے تو وہ پرانا تصور جو محبت کا ہے وہ لگا رہا ہے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آپ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ فلسفی ہے یاد رکھئے دیکھئے میں اگر یہ کہوں کہ اگر میں بہت اچھا ہوں اگر میں بہت اپنا خیال رکھتا ہوں میری صحیح بہت اچھی ہے میری تعلیم بہت اچھی ہے مجھے اچھے روزگار سے یہ سب کب ہوگا جب میں اپنے آپ سے محبت کروں گا تو میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہوں ایک ایسی پرسنلیٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہوں کہ جہاں لوگ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں وہ مجھے لائک کرتے ہیں لیکن اگر میں اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دوں میں اپنے آپ سے محبت نہیں کروں اپنے آپ کو منٹین نہیں کروں اپنی لائف کو منٹین نہیں کروں اپنی علمی صلاحیت نہیں بڑھاؤں اور یہ ڈیمانڈ کروں کہ ساری دنیا مجھ سے محبت کرے ساری دنیا مجھے چاہے ساری دنیا مجھے سراہے تو بھائی صاحب آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو دوسرا آپ سے کیا محبت کرے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آپ اپنا خیال نہیں رکھتے تو سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کا خیال کیوں رکھیں گے اس لیے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے اپنا خیال اپنے آپ سے محبت ٹھیک ہے اپنی صلاحیتوں کو مینٹین کرنے کے لئے فکر آپ اہم ہیں یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کون لوگ ہیں جو امپورٹنٹ ہیں تو سب سے اوپر جو نام ہونا چاہیے وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اپنی زندگی میں سب سے پہلے میں ہوں اگر میں ٹھیک ہوں اگر میں صحت مند ہوں اگر میں مالدار ہوں اگر میں تعلیمی آفتہ ہوں تو دراصل میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ باقی لوگوں کی بھی مدد کر سکوں تعلیمی سلسلے میں ان کی رہنمائی کر سکوں روزگار کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کر سکوں حتیٰ کہ محبت لینے اور محبت دینے میں میں اپنا رول پلے کر سکوں میں اگر ڈاؤن ورڈ ہوں میں بلکل ہی مر گیا ہوں لیڑ گیا ہوں میری شخصیت بلکل ہی زیرو پر آ گئی ہے اور اس کے بعد تو پھر میں بوجھ بنوں گا لوگوں پر اکثر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے آپ گھروں میں دیکھئے کہ بے شمار لوگ اپنی خواہشات اپنی نفسیاتی کے احفیات میں دوسروں پر بوجھ ہوتے ہیں وہ محبت کے نام پہ غلامی ہے اور میری بات مانو میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے سب لوگ ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں ان سے ہمدردی اور خود سیلف پٹی جو ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کو سرارہ رہے ہوتے ہیں لیکن محبت ان سے کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا وہ صرف اور صرف بوجھ ہوتے ہیں اور سب لوگ مل کر ان کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ سے محبت کرنے والے لوگ سب سے پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں یاد رکھیں آپ اپنے پیروں پہ اگر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر ہی دراصل آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں اور اگر آپ خود اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کسی کا بھی بوجھ تو کیا اپنا خود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے لہذا پہلا جو کام آپ کو اس سلسلے میں کرنا ہے اس ایرر سے باہر نکلنے کے لیے جو پہلا کام آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے ٹھیک ہے اور محبت کی وہ عطاریف آپ ذہن میں رکھئے کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں زندگی میں میں خود کو اجازت دوں کہ میں وہ کام کر ڈالوں نمبر ایک نمبر دو نہ صرف اجازت دوں بلکہ اس سلسلے میں مدد کرو پلان کروں پیسہ خرج کروں وقت نکالوں ٹھیک ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو امپورٹنسی دیتا ہوں میں دیکھا ہے بے شمار لوگ جاپ کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں بھائی صاحب آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے تو آپ اپنے آپ کو یہ کام وہ کام کرنے کی اجازت دیتے جو آپ کرنا چاہتے ہو نہ صرف اجازت دیتے بلکہ مدد بھی کرتے پلان کرتے سوچتے غور کرتے پیسہ لگ کرتے ٹائم سرف کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دینے کے وجہ آپ اپنے اس سوچ کو اپنے اس خیال کو جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے ضروری ہے اس کو فالو کرتے تو جو لوگ نہیں کر پاتے زمانے بھر کی مثالیں اور دلیلیں اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا اس لئے نہیں کر پا رہے اس سارے کے سارے لوگ دراصل اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو پہلی امپورٹنٹ ترین چیز جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ اپنے آپ سے محبت اپنا خیال اپنی صحت کا خیال اپنے آرام کا خیال آپ پوری نین لے رہے ہو ٹھیک ہے آپ کی صحت بہت اچھی ہو آپ کی سوچ خیالات آپ کے جو ہے وہ بہت زبردست ہوں آپ زندگی کے اندر جس مقصد کے لئے دنیا میں آئے ہیں آپ نے اس کو تلاش کر لیا ہے آپ اس کو ڈھون چکے ہیں اور اس پر کام کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ نے آپ کو کرنے کی اجازت دی ہے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ آپ اس کو اس سلسلے میں اپنی ہیلپ بھی کر رہے ہیں یہ جو امپورٹنٹ ترین کام ہے یہ آج سے آپ کرنا شروع کر دی ہے